بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ سَبَبًا لِلنُّزُولِ النُّصْرَةِ الْغَيْبِيَةِ وَشِعُودِ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَةِ فِي مَشَارِقِ الْعَرْضِ وَمَغَارِبِهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مذاجِ گرامی بخیر وعافیت ہوں گے اور دینِ محمدی کی سرسبزی شادابی اور اس کے تعدیع کی کوششوں میں پوری طرح مصروف ہوں گے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اقوام عالم کے ہدایت کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنائیں میرے عزیز دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیادی اور امتیازی چیز اور پورے دین کا قیام اللہ رب العزت کے راستے کی نقل و حرکت ہے دین اپنے جملے محاسن اور خوبیوں کے ساتھ دنیا میں اہلِ اسلام کی نقل و حرکت سے ہی پھیلا ہے اسی لئے خلیفہ اول حضرت ابوک السدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند افراد امت کے جزوی دین کے انکار پر فرمایا تھا کہ اگر زکاة کی رسی بھی کوئی روکے گا جس کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة میں ادا کرتا تھا تو میں اس کے ساتھ کی تعل کروں گا اور مدینہ منورہ اہلِ مدینہ سے خالی کرانے اور بزاتِ خود بھی نکلنے کے لئے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ میں ازواجِ متحرات کو کوئی دفن کرنے والا نہ رہے تب بھی مدینہ خالی ہوگا بلکہ اس سے بھی سخت کلمات ارشاد فرمائیں میرے اور آپ کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک رسی کے انکار پر مدینہ خالی کرایا جا رہا ہے اور یہاں رسی بر دین بھی امت کے پاس باقی نہیں بچا ایسے حالات میں خروج کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے حضرت مولانا علیہ صاحب نبراللہ مرقدہو فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کے خروج میں تاخیر کرنا عذابِ الہی کو دعوت دینا ہے حضرت مولانا علیہ صاحب نبراللہ مرقدہو فرماتے تھے کہ جتنا زیادہ نقل و حرکت کا عمومی رواج ہوگا اللہ رب العزت کے قہر کے دروازے بند ہوں گے اور امن اور آفیت مصرت اور رحمت کے دروازے کھلیں گے نیز فرماتے تھے کہ ایک طرف گھر کا اپنی ذاتی حوائد اور ذاتی مفادات کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف امت کا مسئلہ ہے جس کے نزدیک امت کا مسئلہ گھر کے مسئلے سے زیادہ اہم نہ ہو وہ نبی کا نائب اور دعائی نہیں ہو سکتا اگر ہمارے ساتھیوں اور کام کرنے والے بالخصوص پرانے ذمہ دار احباب کا صدیقی مزاج نہیں ہوگا تو ہمارے کام کا رخ ہی بدل جائے گا ہم محنتوں کے لئے حالات کے سازگار ہونے کے منتظر ہیں اور اللہ رب العزت حالات کو سازگار بنانے کے لئے ہماری محنتوں اور دین کی نصرت کا منتظر ہیں جن جن ممالک کے اندر دعوت اور کام کے اعتبار سے جتنی سہولتیں ہیں وہاں تک کام نہ کرنا اس نعمت سہولت کی ناشکری اور آگے کے راستوں کے نہ کھلنے کا سبب ہے اور ناشکری پر عذاب اور حساب اور نعمتوں کا چھن جانا ہے چار ماہ چلا اور بیرون ممالک کے لئے بھی جماعتیں بنائیں جس ملک کے لئے جماعتیں تے ہوں گی اللہ رب العزت انشاء اللہ العزیز ان ممالک کے راستوں کو کھول دیں گے نبوت والی فکر اور جذبے اور آحیاء دین متین کی تڑپ رکھنے والوں کے نکلنے پر جب سمندروں میں اللہ رب العزت نے راستے پیدا فرما دئیے تو اللہ رب العزت ان جذبات اور فکروں کو لے کر نکلنے والوں کے لئے سواریوں کا انتظام کیوں نہ کرے گا کرے گا اور ضرور کرے گا وما ذالک علی اللہ بیعزیز اس لئے آپ حضرات اپنے پورے ملک کے اعتبار سے مندر جزیل ترتیب کا احتمام فرمائیں قوانین کی ریایت کے ساتھ پورے ملک کے اعتبار سے ایک جگہ یا دو جگہ یا کم و بیش مقامات پر جب بھی آپ حضرات اپنے مشہوروں سے اپنے ممالک اور علاقوں کے اندر سہولتوں اور گنجائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیہ فرمائیں ملک کے پرانے ذمہ دار احباب کو جمع فرمائیں ان کی دو دو تین تین یا کم و بیش افراد پر مشتمل جماعتیں بنا کر پورے ملک کے اعتبار سے علاقوں میں روانے فرمائیں یہ جماعتیں بھی ان علاقوں کے پرانے ذمہ دار احباب کو قوانین کی ریایت کے ساتھ مذکورہ ترتیب کے جماعتیں بنا کر شہر در شہر قریا در قریا گھر گھر اور فرد فرد تک دعوت پہنچانے عمت افضائی اور حسلہ افضائی کے ساتھ نیز حسلہ افضائی کے ساتھ اللہ کے راستے کے فضائل کے ذریعے اور موجودہ حالات میں اس کی اہمیت مضعف ہونے کو سمجھا کر خروج پر آمادہ کریں اور ہر ہر علاقے میں عمال دعوت پوری طرح قائم کریں اور مساجد کو چوبیس گھنٹے عمال نبویہ سے آباد رکھنے کی پوری طرح صعی فرمائیں جن علاقوں میں مساجد صرف نماز کے لئے کھلتی ہے وہ آپس کے مشورے سے کوئی جگہ وقتی طور پر تحفرمالیں اور وہاں عمال مساجد کو قائم رکھتے ہوئے ہر ہر فرد امت کو عمال سے جوڑنے کی پوری طرح فکر و صعی فرمائیں اس لئے کہ مساجد ہدایت کی جگہ اور اس کے اندر کیے جانے والے عمال عمال ہدایت ہیں مساجد اور اس کے عمال سے برعوت کے ساتھ امت کا ہدایت اور خیر پر باقی رہنا ممکن نہیں یہ جماعت کام کے تقاضوں کو مدد نظر رکھ کر کام کرے اور واپس آ کر کارگزاری سنائیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ملک کے پرانے ذمہ دار احباب اور شورا کے ساتھیوں کو نقل و حرکت کے ذریعے کام کی صورت حال کا بزات خود دیکھنے کا موقع ملے گا اللہ رب العزت کی ہر حال میں غیبی مدد کے اترنے کے لئے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ذمہ دار خود میدان میں اتریں خندق کے موقع پر چٹان توڑنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اترتا ہوں چٹان ٹوٹی ایمان والو فتح اور نصرت ہوئی اور مستقبل کے لئے بشارتیں سنائی گئی جن کو اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرمایا حضرت معنی عیسیٰ صاحب رحمت اللہ نے فرما تھے تھے جتنے عالی افراد عالی مواقع پر اس کام کے لئے متحرک ہوں گے اتنی ہی اس کام کے فروق اور حق کے عام استقبال کی صورتیں سامنے آئے گی ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کا اس وقت پورے ملک کا دورہ کرنا ساتھیوں کی حمد افضائی اور کام کو معمول پر لانے میں انتہائی معاوین اور مددگار ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ حضرات مذکورہ ترطیب کے مطابق محنت کرتے ہوئے اپنی کارگزاریاں ضرور ارسال فرمائیں اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائیں اور محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں آمین والسلام محمد سعاد و احباب مشورہ بنگلے والی مسجد نظام الدین نئی دہلی موسیقی موسیقی